دوزہ نے دوزہیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دوزہ میں کس طرح کا عذاب عطا کرنا ہے اسی وجہ سے بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ لوگوں کو جنت، جنت کے دروازے، جنت کی گلیاں، جنت کے محلات، جنت کی ہوروں، جنت کے طبقات اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دوں جبکہ دوسری طرف دوزہ، دوزہ کے دروازے، دوزہ کے لوگ، دوزہ کے پرشتے، دوزہ کی ہوراک، دوزہ کے طبقات اور دوزہ کے عذاب کے بارے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر کے بتانا شروع کر دوں ویورز اس کے علاوہ یہاں پر ایک اہم اور حاصل درین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسلامی سیریز یعنی کہ The Lost Chapter of Help کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے تو ویورز اسلامی سیریز کو سٹارٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو رحمت العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جنت اور دوزہ کے بارے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر کے بتایا جائے تاکہ آپ اور میں ہم سب جنت کی نمتوں کے بارے میں جان کر اپنا ایمان تازہ اور فختہ کر سکے تاکہ وقت آنے پر ہم اپنے آپ کو شیطان کے جال سے بچا سکے جبکہ دوسری طرف ہم دوزہ کے حالات کے بارے میں جان کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ رب العزت کی پاک ذات سے ڈریں تاکہ روز محشر یعنی کہ روز قیامت ہم کامیاب ہو سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ سکیں تو اسی وجہ سے ویورز ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا اور لاست تک دیکھنے کے بعد اپنی اہم رائے اور فیڈویک میری اس ویڈیو اور میرے اس چینل کے ریلیڈیڈ کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف تو آج ہم آپ کو دوزہ کی ان وادیوں میں لے جائیں گے کہ جہاں دوزہیوں کو پینے کے لیے پی اور زنہ کاروں کی غلازت دی جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں دوزہ کے لرزہ دینے والے سفر پر جب پرشتے دوزہیوں کو دوزہ میں ڈالنے کے لیے دوزہ کے قریب لے کر جائیں گے تو وہاں دوزہ کے ساتھ طبقات ہوں گی اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو جب پرشتے دوزہیوں کو دوزہ میں ڈالنے کے لیے دوزہ کے قریب لے کر جائیں گے تو وہاں دوزہ کے ساتھ دروازے ہوں گی جن میں سے پہلے طبقے یعنی کہ پہلے دروازے کا نام جہیم ہوگا دوزہ کے اس پہلے طبقے میں اللہ رب العزت نے منافقی یعنی کہ منافق لوگوں کے لیے اس قدر بے انتہا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جب دوزہیوں کو دوزہ کے اس پہلے طبقے میں ڈالا جائے گا تو وہاں دوزہیوں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب دوزہ کے فرشتے دوزہیوں کو ہزاروں لاکھوں سال سے دوزہ کی آگ میں جلنے والے پتھروں پر بیٹھنے کو کہیں گے تو جب دوزہ کے لوگ ہزاروں لاکھوں سال سے دوزہ کی آگ میں جلنے والے ان پتھروں پر بیٹھیں گے تو دوزہیوں کے دماغ ہانڈیوں کی طرح اُبر سے کھولتے ہوئے جوش مارنے لگیں گے پیورت اس بات کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ دوزہ کے وہ پتھر جو ہزاروں لاکھوں سال سے دوزہ کی آگ میں جل رہے ہوں گے وہ کس قدر گرم اور دردناک عذاب پیدا کرنے کی شدت اور صلحیت رکھتے ہوں گے لیکن ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ دوزہ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم ہے تو آپ اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوزہ کے وہ پتھر جو ہزاروں لاکھوں سال سے دوزہ کی آگ میں جل رہے ہوں گے وہ کس قدر گرم اور دردناک عذاب پیدا کرنے کی شدت اور صلحیت رکھتے ہوں گے اور بیورد یہ بات یاد رہے کہ حجین دوزہ کا پہلا طبقہ یعنی کہ دوزہ کے پہلے دروازے کا نام ہے کہ جس دروازے میں اللہ رب العزت میں منافقین یعنی کہ منافق لوگوں کے لیے آگ کے پتھروں کا عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اہم اور حاصل سرین سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کن لوگوں کو کہا جاتا ہے تو منافقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا عقیدہ یعنی کہ ایمان کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کے رسول اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ اللہ اللہ کے رسول اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو ہی منافق کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ رب العزت نے دوزہ میں ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جس عذاب کی شدت سے ان منافقین کے دماغ ہانڈیوں کی طرح اُبلتے کھولتے ہوئے جوش مارنے لگیں گے اسی طرح دوزہ کے دوسرے طبقے یعنی کہ دوزہ کے دوسرے دروازے کا نام لزہ ہے ویورز دوزکیوں کو جب دوزہ کے اس دوسرے طبقے یعنی کہ دوزہ کے اس دوسرے دروازے کے پاس لے کر جایا جائے گا تو دوزہ کے اس دوسرے طبقے کی آگ دوزکیوں کو ہدھ ہی اپنی طرف کھینچ لے گی دوزہ کے اس دوسرے طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق بات سے روح گردانی کی اگر آسان لفظے میں بتاؤں تو دوزہ کے اس دوسرے طبقے میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگ یہ بات جانتے تھے کہ یہ بات سچ ہے لیکن سچ بات جاننے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ یہ بات سچ نہیں بلکہ جھوٹ ہے اس کے علاوہ دوزہ کے دوسرے طبقے یعنی کہ لزہ میں ایسے لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا کہ جو لوگ ساری زندگی صرف اور صرف دنیا کے مال کو جمع کرتے رہے اور اس مال کو جمع کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دی اور اپنے اس مال کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کیا تو دوزہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر دوزہ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے اور سڑنے والے عذاب میں ڈال دیں گے اسی طرح دوزہ کے تیسرے طبقے یعنی کہ دوزہ کے تیسرے دروازے کا نام سکر ہے ویورز دوزہ کا یہ تیسرا طبقہ لا مذہب یعنی کہ کفار کے لیے ہوگا اور دوزہ کے اس تیسرے طبقے میں اللہ رب العزت نے دوزہیوں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جو آگ دوزہیوں کے گوشت، پوس، رگھوں، پٹھوں اور ہڈیوں تک کو جلا کر راکھ بنا دے گی اس کے بعد جب کفار کا جسم مکمل طور پر اس آگ میں جل جل کر راکھ بن جائے گا تو اللہ رب العزت اس راکھ سے ان دوزہیوں کے جسموں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر یہ آگ دوبارہ ان کافروں کو سیاہ کر دے گی بیورز یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر دوزہی آگ کی شدت کو بیان کرنے کے لیے لفظ سیاہ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب کالا ہوتا ہے اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو جب یہ آگ کافروں کو پکڑے گی تو اس آگ کی جلانے کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ دوزہیوں کے جسموں کو جلنے، سڑنے اور گھننے کی بجائے ایک ہی لمحے میں راکھ بنا کر رکھ دے گی اسی طرح دوزہ کے چوتھے طبقے یعنی کہ دوزہ کے چوتھے دروازے کا نام ختمہ ہے بیورز یہ دوزہ کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جہاں آگ کے اڑتے ہوئے شولے دوزہ کی زمین سے دوزہ کے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور جس دن دوزگیوں کو دوزہ کی اس طبقے میں ڈالا جائے گا تو دوزہ کی یہ آگ دوزگیوں کو ایسا جلا دے گی کہ جیسے پسا ہوا سرما ہوا اس کے بعد دوزگیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جب یہ دوزگی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو دوزہ کے اُبلتے ہوئے شولے ان دوزگیوں کو دوبارہ ایسا جلا دیں گے کہ جیسے پسا ہوا سرما ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا ہی رہے گا اسی طرح دوزہ کے پانچویں طبقے یعنی کہ دوزہ کے پانچویں دروازے کا نام حاویہ ہے دوزہ کے اس طبقے میں لوگ مالک سے فریاد کریں گے ویورز یہاں پر مالک سے مراد اللہ رب العزت کی پاک ذات نہیں بلکہ مالک دوزہ کے ایک فرشتے کا نام ہے اور یہ صرف دوزہ کا فرشتہ ہی نہیں بلکہ دوزہ کے تمام فرشتوں کا سردار ہے تو جب لوگ مالک سے یہ فریاد کریں گے کہ اے مالک ہمیں اس دوزہ کے عذاب سے بچا لے تو جب مالک دوزہیوں کے زبان سے یہ سنے گا تو وہ ایک ذرف آتش یعنی کہ آگ سے بلے ہوئے ایک پیالے میں پی اور دوزہیوں کے جسم سے نکلنے والی غلازت دوزہیوں کو پینے کے لیے دے گا اور جب یہ دوزہی اس پی اور دوزہیوں کے جسم سے نکلنے والی اس غلازت کو پینے گے تو یہ اس قدر گرم اور بددان ہوگی کہ دوزہیوں کے چہروں کا گوشت جلنے اور سڑنے کی بجائے ایک ہی لمحے میں پگھل کر اتر جائے گا اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ستمگاروں کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہیں کہ ہر طرف سے انہیں کھیر لے گی اگر پیاس کی شکایت کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا کہ جو پگھلے ہوئے تانوے کی مانت ہوگا جب یہ پانی ان کے سامنے کیا جائے گا تو وہ ان کے چہروں کو جلا کر رکھ دے گا اور یہ بہت برا پانی ہوگا دوزہیوں کے لیے ایک بہت بڑا ستکیہ گا یعنی کہ ایک بہت بڑا محل ہوگا جو کہ یقیناً ایک طرح کی آگ ہوگی اور پھر جس کو حاویہ میں ڈالا جائے گا تو وہ ستر ہزار سال تک آگ ہی میں بھستا چلا جائے گا جب دوزہیوں کی خان دوزہ کے عذاب کی وجہ سے جل جائے گی تو اس کی جگہ نئی خان دوبارہ پیدا کی جائے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا ہی رہے گا اسی طرح دوزہ کے چھٹے طبقے یعنی کہ دوزہ کے چھٹے دروازے کا نام سعیر ہے دوزہ کے اس چھٹے طبقے میں اللہ رب العزت نے آگ سے بنے ہوئے تین سو پردے پیدا دیئے ہیں ویورز پردے کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ کپڑے کا ہی پردہ ہو یہاں پر پردے سے مراد یعنی کہ پردے کا مطلب ایک ایسی حاصل دوزہی جگہ ہے کہ جس جگہ سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی اندر داہر ہو سکتا ہے تو دوزہ کے اس طبقے میں اللہ رب العزت نے آگ سے بنے ہوئے تین سو پردے پیدا دیئے ہیں اور ہر ایک پردے میں آگ سے بنے ہوئے تین سو محلات ہیں اور ہر ایک محل میں آگ سے بنے ہوئے تین سو کمرے ہیں اور ہر ایک کمرے میں اللہ رب العزت نے تین سو طرح کا دوزہیوں کے لیے عذاب پیار کر رکھا ہے اسی طرح دوزہ کے ساتوے طبقے یعنی کہ دوزہ کے ساتوے دروازے کا نام جہنم ہے اللہ رب العزت نے دوزہ کے اس ساتوے طبقے یعنی کہ جہنم میں ایک کونہ پیدا کیا اور جب یہ کونہ کھولا جائے گا تو اس کونے سے بے حساب آگ کے اگلتے ہوئے شولے نکلیں گے اور دوزہ کا یہ طبقہ دوزہ کے تمام طبقات سے بہت سخت اور دردناف عذاب دینے کی شدت اور صلحیت رکھتا ہوگا اسی طرح روایت میں یہ ملتا ہے کہ جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے اللہ رب العزت نے یہ پہاڑ تانبے سے بنایا ہے اور اس پہاڑ کے گرد پگلے ہوئے تانبے کی ایک نہر بہتی ہے اور جہنم کی یہ جگہ سب سے زیادہ سخت اور عذاب والی ہے حضرت امام موسیٰ القازم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام سکر ہے جس روز اللہ رب العزت نے اس وادی کو پیدا کیا اس روز سے آج تک اس وادی نے سانس نہیں لیا اور اگر یہ وادی سوئی کی نوک کے برابر بھی سانس لے لے تو تمام اہل زمین یعنی کہ زمین پر رہنے والے تمام جانداروں وہ ایک ہی لمحے میں جلا کر راکھ کر دیں اور اہل جہنم یعنی کہ جہنم میں رہنے والے لوگ خود اس وادی کی گرمی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانتے ہیں ویورز جہنم کی اس وادی کی گرمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں گرمی کی کوئی انتہا نہیں لیکن پھر بھی وہاں کے جہنمی لوگ اللہ رب العزت سے اس وادی کے بارے میں پناہ مانتے ہیں کہ اے اللہ ہم گناہ گار لو تجھ سے جہنم کی اس وادی کہ جس کا نام سکر ہے میں ڈالے جانے سے پناہ مانتے ہیں اے اللہ تو جو عذاب دینا چاہتا ہے وہ عذاب دے دے لیکن ہمیں جہنم کی اس وادی کہ جس کا نام سکر ہے میں نہ ڈالنا اس کے بعد حضرت امام موسیٰ القازم اس وادی کے بارے میں مزید ارشان کرماتے ہیں کہ جہنم کی اس وادی میں ایک پہاڑ ہے کہ اہل وادی یعنی کہ وادی میں رہنے والے لوگ اس پہاڑ میں ڈالے جانے سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس پہاڑ میں ایک درہ ہے ویورز یہاں پر درہ سے مراد یعنی کہ درہ کا مطلب دروازہ ہے تو اس پہاڑ میں ایک درہ ہے اور اہل پہاڑ اس درہ میں ڈالے جانے سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں اسی طرح اس درہ میں ایک گمہ ہے اور اہلِ درہ اس کنوہ میں ڈالے جانے سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں اور اس کنوہ میں ایک ساپ ہے کہ وہ ساپ اس قدر زہریلہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں اور اہلِ کنوہ اس ساپ کے ڈسے جانے سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں اسی طرح ویورز ہماری آج کی ویڈیو کا اپیسوڈ نمبر ون The Lost Chapter of Hell جو کہ یوٹیوب جنرل وقت آنے پر ہم اپنے آپ کو شیطان کے جال سے بچا سکیں جبکہ دوسری طرف ہم دوزہ کے حالے جو کنیوں کنیوں Kunden بائی پڑی فرہ نسزا ہی موسیقا 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 موسیقا